ناظرین مستقبل میں بلوچستان خاص کر گوادر دنیا کی نظروں کا مرکز اور مہور بننے جا رہا ہے ایسے میں بھارت سمیت عالمی قوتوں کے خفیہات بلوچستان میں اپنے اپنے مفادات کو تلاش کرنے میں مصروف عمل ہیں جس کے باعث بلوچستان میں ایک جانب شورش برپا ہے تو دوسری جانب اب امان جیسے ملک نے بھی بلوچوں پر نوکریوں کے دروازے بند کر دیئے اس کی وجہ کیا بنی اور تاریخی پس منظر میں امان گوادر اور بلوچوں کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہے تمام تر اہم نویت کی معلومات آپ کو اس ویلوگ پر فراہم کریں گے مگر بس آگے بڑھنے سے قبل نئی کھوچ کو سبسکرائب ویڈیو کو شیئر لائک اور بیل آئیکن کو لازم پرس کریں ناظرین تاریخی اعتبار سے بلوچستان اور سلطنت امان کے تعلقات خاصے قدیم ہیں کہا جاتا ہے کہ مکرانی بلوچ امان کی عبادی کا پچیس فیصد حصہ ہیں اور انہیں وہاں البلوشی پکارا جاتا ہے سن انیس سو آٹھ میں شائع ہونے والی کتاب گیزی ٹیئر آف پرشن گولف کے مصنف جان لاریمر لکھتے ہیں کہ اٹھارویں صدی میں خان آف کلات نوری نصیر خان کے دور میں امان کا ایک شہزادہ پناہ کی تلاش میں ان کے پاس آیا تھا شہزادے نے اپنی سلطنت واپس حاصل کرنے کے لیے بلوچستان سے مدد کی استعدا کی لیکن نوری نصیر خان اس معاملے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے تھے بعض مورخین کے مطابق خان آف کلات نے اس وقت گوادر کی بندرگاہ جو تب غیر اہم تھی ان کو توفیے کے طور پر دے دی تاکہ اس سے ہونے والی آمدن سے وہ اپنا گزارا کر سکے اور پھر گوادر باقاعدہ طور پر امانی سلطنت کا حصہ بن گیا لیکن آج کے بلوچ کومبرست اس بات کو ماننے کو تیار نہیں جن کا ماننا ہے کہ امانی شہزادے کو گوادر آرزی طور پر ان کی حفاظت کے لیے دیا گیا تھا اور ان کو گوادر پر مکمل حق حاصل نہیں تھا ناظرین بلوچستان کے ساحلی علاقے گوادر کو دیکھا جائے تو وہاں آج بھی امانی دور کے قلعے صدیوں پرانے شاہی بازار میں نظر آتے ہیں جو گوادر کے ایک ایسے دور کی اکاسی کرتے ہیں جب سرحدیں صرف ایک لکیر سمجھی جاتی تھیں اور سفر دشوار ہونے کے باوجود لوگ کام کی غرض سے مختلف ممالک آتے جاتے رہتے تھے ناظرین سن 1947 میں تخصیم ہند کے بعد انڈیا اور پاکستان دو آزاد ملک بنے تو حکومت پاکستان نے سلطنت امان سے گوادر کو اپنی سرزمین سے نزیق ہونے کی بنیاد پر خریدنے کی بات کی یہ معایدہ سن 1958 میں تیہ پایا جس کے تحت پاکستان نے امان سے گوادر 84 لاکھ ڈالر میں خرید لیا اسی معایدے میں یہ بھی تیہ پایا تھا کہ بلوچ شہریوں کو امانی فوج میں بھرتی کیا جائے گا تاکہ بلوچوں کو روزگار فراہم اور قومی دھارے میں لائے جا سکے رفتہ رفتہ اس معایدے پر عمل درامت کمزور پڑا مگر ستر کے دہائی میں امان کو بلوچ سپائیوں کی ایک بڑی تعداد کی ضرورت اس وقت پیش آئی تھی جب امان میں مقامی بغاوت ہوئی اس بغاوت سے نبٹنے کے لیے لوگوں کی بھرتیاں کرنا پڑی تھی لیکن یہ وقتی بھرتیاں تھی جو اس مسئلے کے حل کے بعد ختم ہو چکی تھی مگر اب اطلاعات آ رہی ہے کہ امان نے بلوچوں کو اپنی فوج میں شامل کرنے پر غیر اعلانیہ پابندی آئید کر رکھی ہے امانی حکام کی جانب سے بلوچ نوجوانوں کی اپنی فوج میں آخری بقاعدہ بھرتی انیس سو نینانوے میں کی گئی تھی جس کے بعد دو ہزار چودہ میں جن افراد کے انٹرویو لیے گئے تھے انہیں آج تک کوئی جواب نہیں دیا گیا کیا امان کی جانب سے بلوچوں کو فوج میں بھرتی نہ کرنے کا تعلق بلوچستان میں جاری شورش سے ہے ناظرین جب انیس سو ستر کے دہائی میں تیل دریافت ہوا اور اس وقت سے خلیجی ممالک میں تیل کی فروانی ہوئی تو گوادر اور مکران کے لوگوں کی دلچسپی امان جانے میں مزید بڑھ گئی اس پر امان کی جانب سے قدغن لگائے گئی کہ اب نئے لوگوں کو شہریت نہیں دی جائے گی لیکن اب کہا جاتا ہے کہ علامتی بنیادوں پر امانی فوج میں بھرتیاں بہت حد تک کم ہونے کی ایک بڑی وجہ بلوچستان میں شورش سے جوڑی جاتی ہے بعض ایسے بلوچ نوجوان جو امان میں فوج کی بھرتی کے انٹرویو دے کر آئے بتایا جاتا ہے کہ ان سے آخری انٹرویو میں امانی حکام نے یہ پوچھا کہ اگر ہم آپ کو فوجی ٹریننگ دیں تو کیا آپ وہ تربیت بلوچستان میں شورش یعنی پاکستان کے خلاف تو استعمال نہیں کریں گے جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امان میں بلوچوں پر ملازمتوں کے دروازے کیوں بند کیے جا رہی ہیں بعض محققین کے مطابق یہ معاملہ صرف امان کا نہیں دبائی شارجہ مسکت اور بہرین میں چند ایسے مقامات ہیں جو اہلیت کی پسند سوچ رکھنے والے بلوچوں کے گھڑ کہلاتے ہیں جس کی وجہ سے مجموعی طور پر عام بلوچوں کو روزگار کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس ویلوک سے متعلق اپنی قیمتی رائے نیچے دیئے گئے کمنٹ سیکشن میں ضرور تحریر کریں نئی کوچ کی ہر نئی ویڈیو دیکھنے کے لیے نئی کوچ کو سبسکرائب ویڈیو کو شیئر لائک اور بیل آئیکن کو لازم پریس کریں موسیقی